ایچ پی اور اے ایس پی ہمارے پاس سرور سائیڈ لینگوجز ہوتی ہیں کلائنٹ سائیڈ لینگوجز سے مطلب ہے کہ آپ کے جو پیج پر جو بھی ڈینم بکس آئیں گی مطلب کہ پیج کلک کیا آپ کا اور ایفیکٹ آ گیا تو یہ کہیں یہ کلائنٹ سائیڈز ہوتے ہیں اور سرور سائیڈ میں اس کے ڈیٹا بیس وغیرہ ہو گئی تو وہ سرور سائیڈ ہو گیا تو اب جاوا اسکرپ کا پہلا پروگرام لگتے ہیں اب جو بھی کوڈنگ ہوگی وہ آپ یہاں پر اسکرپ کے بیچ میں لکھیں گے پہلے کیا ہوتا تھا کہ آپ یہاں پر اسکرپ کے بعد ٹائپ دیتے تھے لیکن اب موڈرن ورلڈ ہے جاوا اسکرپ ہماری ڈیفولٹ اسکرپٹنگ لینگوج ہو گئی تو اب اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو اب ہم ایک لائن پرنٹ کر دیں جس میں لکھا ہوا ہو ہیلو ورلڈ تو وہ کس طرح سے ہوگا ڈاکیومنٹ ڈاٹ رائٹ ہیلو ورلڈ سیو کرتے ہیں اور آئیے چیک کرتے ہیں اور یہ دیکھیں ہیلو ورلڈ ہمارا یہاں پر آ گیا اب نمبر ٹو جو کہ میرے آپ کو بتایا کہ ہم جاوا اسکرپٹ کو ہیڈ کے علاوہ باڈی میں بھی یوز کر سکتے ہیں تو ہم سیمپلی کیا کریں کہ اس کو یہاں سے کٹ کر کے اور باڈی کرنا اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں اب اس کو سیو کر کے چیک کرتے ہیں اور یہاں پر ہیلو ورلڈ کی جگہ ہیلو ورلڈ تو لکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں ایفیکٹ کا پتا چلے سیپ کیا اور آئیے جیسے چیک کرتے ہیں ریفرش اور یہ دیکھیں ہیلو ورلڈ تو آ گیا ہمارا یہاں پر میں آپ کو ایک چیز ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جب بھی جاوا اسکرپٹ کو ایچ ٹی ایمل کے پیج میں یوز کریں تو میں آپ کو ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جاوا اسکرپٹ کے جو کوڈ ہے اس کو آپ باڈی کے اندر یوز کریں ہیڈ میں یوز نہیں کریں اس کا ریزن یہ ہے کہ اگر ہم جاوا اسکرپٹ کو ہیڈ میں یوز کریں گے اور جب ہم اپنے پیج کو لوڈ کریں گے تو پیج کے لوڈنگ میں ہمارا ٹائم لگ سکتا ہے ہمارا جو وات تو سی پرفرمنس پر ایفیکٹ ہو سکتا ہے لیکن اگر ہم جاوا اسکرپٹ کو نیچے لکھیں گے تو ایچ ٹی مل کے لیے ہمیں ویسے بھی لوڈنگ کی ضرورت نہیں ہوتی وہ ہمارا ایزیلی ہو جاتا ہے لیکن جیسے کہ جاوا اسکرپٹ ہماری پروگرامنگ لینگویج ہے تو وہ لوڈ ہوتی ہے تو اگر کسی کسی بروزر اس میں پلگنس نہیں ہوگی تو آپ کا جاوا ایچ ٹی مل کا جو پیج ہے وہ بھی لوڈ نہیں ہو سکے گا تو اس لئے میں آپ کو یہ ریکممنٹ کروں گا کہ آپ جاوا اسکرپٹ کو بارڈنگ میں یوز کریں کئی پیجز پر آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جاوا اسکرپٹ کے جو کوڈنگ ہیں بارڈنگ کے بجائے ایچ ٹی مل کے نیچے لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ بھی ہم لکھ سکتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا آئی اسے چیک کرتے ہیں سیپ کر کے اور یہ دیکھیں ہمارا کوئی ایفیکٹ نہیں ہوا لیکن یہ ایک پروفیشنل وے نہیں ہوتا یوز کرنے گا نمبر تین ہم ایکسٹرنل طریقے سے کس طرح سے جاوا اسکرپ کو یوز کر سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں کیا چاہیے ہوگا اس کو میں یہاں سے مٹھا دیتا ہوں ہمیں ایک نئی فائل چاہیے ہوگی اور یہاں پر ہم اپنا کوڈ لکھیں گے یاد رہے جب بھی ہم ایکسٹرنل فائل یوز کریں گے تو وہاں ہمیں اسکرپ لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہم ڈائریکٹلی اپنا کوڈ لکھیں گے ٹھیک ہے جی اب اسے سیف کرتے ہیں اب یاد رہے کہ آپ جب بھی ایکسٹرنل فائل یوز کریں تو اس کی جو فارمیٹ ہوگی وہ ڈاٹ جے ایس ہوگی ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل نہیں ہوگی اس کو میں نام دیتا ہوں ہیلو اور اس کی جو ایکسٹرنشن ہوگی وہ جے ایس ہوگی ڈ جے ایس اسٹرنس فور جاوا اسکرپ ٹھیک ہے جی اب ہمارا ایک جاوا اسکرپ بھی ایک فائل تو بن گئی اب ہم اسے ایچ ٹی ایم ایل میں کال کس طرح سے کریں گے بلکل آسان طریقہ ہے جس طرح سے آپ سی ایس اس کو کال کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم لوگ جاوا اسکرپٹ کو بھی کال کر سکتے ہیں اس کے لئے میں ضرورت ہوگی اسکرپٹ اس کے بعد ہم سورس دیں گے اور سورس میں آپ کا وہ نام آئے گا جو کہ آپ نے اپنی فائل کا لکھا ہے جیسے میں نے یہاں پہ ہیلو ڈاٹ جی ایس لکھا ہے اسی طریقے سے آپ کا جو بھی نام ہوگا آپ کی ایکسٹرن فائل کا آپ وہ لکھ سکتے ہیں ہیلو ڈاٹ جی ایس آپ ہیلو کی جگہ پہ وہ نام لکھیں گے جو کہ آپ نے اپنی فائل کا نام لکھا ہے ٹھیک ہے جی سیپ کرتے ہیں اسے اور آئی ایسے چیک کرتے ہیں ریفریش اور یہ دیکھیں ہیلو پاکستان ہمارا آ گیا اب یہاں پر آپ ایک اور سوال کر سکتے ہیں کہ کیا ہم جاوا اسکرپٹ کا یہ جو ایکسٹرن فائل ہے اس کو کیا ہم نیچے کال کر سکتے ہیں تو جی ہاں آپ نیچے بھی کال کر سکتے ہیں جہاں پر آپ کو ایفیکٹ چاہیے ہو آپ وہاں پر اسے کال کر سکتے ہیں ریفریش اس کے چیک کرتے ہیں اور یہ دیکھیں کوئی بھی ایفیکٹ نہیں آیا اب یہاں پر ایک اور کونسٹ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ کیا ہم لوگ ایک ایچ ٹی میل میں کئی جاوا اسکرپٹ کے پیجز ایکسٹرن فائل سے یوز کر سکتے ہیں تو اس کا بھی آنسر بلکل ہاں ہے ایک اور فائل بناتے ہیں سیکنڈ فائل نام رہے سے دیتے ہیں ٹھیک ہی اسے سیپ کرتے ہیں سیکنڈ ڈاٹ یہ اس کے نام سے اب اس کو ہم کس طرح سے کال کریں گے سیم طریقہ ہے میں اسی کو کوپی کرتا ہوں اور یہاں پر پیسٹ کر دیتا ہوں اور سیمپلی یہاں پر ہیلو کی جگہ پر سیکنڈ لکھ دیتا ہوں سیمیلی آپ کی جو سیکنڈ فائل کا نام ہوگا آپ وہ ہی لکھیں گے آئی اس سیپ کر کے اسے چیک کرتے ہیں اور یہ دیکھیں ہمیں سیکنڈ فائل آگئی ہے سو گیز اس طریقے سے ہم لوگ جاوا اسکرپٹ کو یوز کریں گے اوکی جی تینک فر واشنگ ڈانٹ فرگر تو سبسکرائب